مرلے پرمائش کے بارے میں ہم نے انٹرو کیا تھا پرمائش کی سب سے چھوٹی اقائی ہوتی ہے سرسائی اس سے بڑی ہوتی ہے مرلے اس کے بعد ہوتی ہے ویگا اور کینال ویگا بڑھتی جاتی ہیں اور مربع سب سے جو بڑی ہوتی ہے وہ مربع ہوتی ہے سب سے چھوٹی سرسائی اب ہمیں پرمائش کرنا ہم نے سکھا ہمیں نقشہ بنانا ہے تو ہمیں پرمائش کرنی آنی چاہیے ہم اپنے چینل میں آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بنائیں گے ہم پرمائش کرنا بھی سکھائیں گے کہ پرمائش اس طرح کی جاتی ہے فور اگزمپل ہمیں ایک پلوٹ ہے اس کی ہے فورٹی اس کی ہے لیندھ اور ٹونٹی ہے ویڈھ چالیس بیس مطلب کہ اس کی لمبائی چالیس ہے اور چڑائی بیس ہے اب ہم اس کے مرلے اور سرسائی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں چالیس اس کو ضرب کر دینا ہے بیس پہ یہ آٹھ سو بن گیا چالیس ضرب بیس اب کمرشل ایریا پلوٹ کا جو سائز ہوتا ہے وہ سب پہلے تھا دو سیون ٹو پوائنٹ ٹونٹی فائیب اب ہے ٹو ٹو فائیب نیو کمرشل ایریا پلوٹ جو ہیں ان کا کمرشل سائز ہے ٹو ٹو فائیب ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی فائیب اب اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے دو سو پچیس پہ اب یہ تھری پوائنٹ فائی فائی فائیب آگیا ہمارے پاس تھری کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تین مرلے ہیں اس وقت تین مرلے نکلا ہے اور اس کے بعد پوائنٹ فائی فائیب یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے اب ہم نے سرسائیاں نکالنی ہے تو اس کو ہم اب سرسائیاں نکالنے کے لئے زیرو پوائنٹ فائی 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 کو ضرب کر دیں گے نائن پہ نائن اب کیا ہے نو سرسائیاں ہوں تو ایک مرلہ بنتا ہے تو اب ہمارے پاس تین مرلے اور چار سرسائیاں تقریباً یہ پونے پانچ بنتی فور پائنٹ نائن پونے پانچ اب ہمارے پاس چار مرلے اور پونے پانچ پونے پانچ سرسائیاں بنتی ہیں اب ہمیں پتہ چل گیا تین مرلے اور پونے پانچ سرسائی جگہ ہے اس کے اندر ہم کام کریں گے اب ہمیں اس پلوٹ کے پیمائش نکالنے کا تو پتہ چل گیا کہ لیندھ اور ویٹ کو ضرب کر کے دو سو پچیس پہ تقسیم کر دینا ہے اور اس کے بعد پوائنٹ سے جو پہلے ہوگا وہ مرلے ہوں گے اور پوائنٹ کے جو بعد ہوگا اس کو ہم نو پہ ضرب دے کے تو سرسائیاں نکال لیں گے ہمیں پیمائش کرنا نہیں آئے گی تو ہم نقشہ نہیں بنا سکیں گے تو پیمائش کرنے کا عمل پھر میں دور آ دیتا ہوں اس کی لمبائی ہے چالیس چڑائی ہے بیس اس دونوں کو ضرب کر دینا ہے لمبائی چڑائی کو ضرب کر کے دو سو پچیس پہ تقسیم کر دینا ہے اور اس کے بعد پوائنٹ سے جو پہلے ہوگا وہ مرلے ہوں گے پوائنٹ کے بعد جو رقم ہوگی اس کو نو پہ ضرب کرنے کے بعد جو ہمارے پاس انسر آئے گا وہ ہماری سرسائی ہوں گی چالیس بائی بیس کا جو پلوٹ ہے اس کا سائز دین مرلے اور پونے پانچ سرسائی ہے تو پیمائش کرنا آپ لوگ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی تو کومنٹ کیجئے گا ویڈیو کی نیچے ہمیں بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ